مہدیو کی سوگن مقابلہ مہدیو کی سوگن مقابلہ مہدیو کی سوگن مقابلہ مہدیو کی سوگن مقابلہ جنوری سے جون کی کرنٹ افیس کا سوپڑہ ساب کرنے والوں موسیقی 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 سے ہوئی تھی یہ اس رو نے شروعہ دیکھئے سائیکل پر سائیکل پر دوستوں جو سائٹلائٹ جو سائیکل پر جو روکٹ ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں سے شروعات ہوئی اور آج دوستوں دیکھئے یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں ایل وی ایم تھرڈ ایم فور باہو بلی روکٹ جو ہے ہمارا مطلب کی سو چار ہزار ٹھن کو اوپر لے کر گئے ہم یہاں سے شروعات اور یہاں پر پہنچ گئے یہ سفر کو محسوس کرو ارے سنگھرس کو میں چاہوں گا کمنٹ بوکس کے اندر بھائی صاحب جہند کا نعرہ ہونا چاہیے یہ سنگھرس ہے یہ ہمارے ویگیانکوں کا سنگھرس ہے کہ یہاں سے شروعات کی اور آج یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور یہ سنگھرس لگاتار جاری بھی رہنے والا ہے آئیے شروعات سو چندریان تھرڈ پر پہنچنے سے پہلے جو نیو کا جو فتر ہوتا چندریان فرس جو ہے اس کے بارے ہم باتچیت کرتے ہیں چندریان فرس آپ سے جانتے ہیں یہ چندریان فرس کی فوٹو آپ کو دکھائی دے رہی ہے دیکھیں چندریان فرس جو ہے 22 اکٹوبر 2008 کو لونچ ہوا تھا لیکن دوستوں اس سے پہلے جس نے شروعات کی ان کو بھی آج یاد کرنا پڑے گا پندرہ اگست 2003 سنیے گا پندرہ اگست 2003 کو چندریان کی اپچارک شروعات جو ہے وہ اس سمیں جو ہمارے پردھان منتری تھے اٹل بیہاری ماشفی انہوں نے شروعات کی تھی پندرہ اگست 2003 کو اپچاری گھوشنا کی تھی کی بھارت چاند کو فتح کرنے کے لیے شروعات کرنے والا ہے اور لگ بگ پانچ سال بعد 22 اکٹوبر 2008 کو ستیز دھون انترک شکیندر سری ہری کوٹا سے جو ہے وہ ہم نے چندریان فرس کو لونچ کیا تھا پی ایس ایل وی سی گیارہ جو روکٹ ہے ہمارا اس کے دوارہ ہم نے لونچ کیا ٹھیک ہے پی ایس ایل وی سی گیارہ سو روکٹ جو آپ کے اس کے دوارہ 22 اکٹوبر 2008 کو ستیش دھون انتیش کیند شریح ہری کوٹا سے ہم نے چندریان فرسٹ لانچ کیا کیونکہ دوستو چندریان فرس پوچھوں آپ سے کیونکہ رسگنلا یہ دوستو ایک اوربیٹر سو میسن تھا آپ کے مطلب دوستو اگر پوچھے دوستو مطلب دوستو اس میسن کا ادیش ہے کیول چاند دوستو چاند کی جو ککشہ اس کے چاروں چکر لگانا تھا اس پر اترنا نہیں تھا کیول دوستو چکر لگانا ادیش ہے تھا یہ میسن اوربیٹر میسن تھا اور اب دوستو سمپک ٹوٹ چکا اس سے ہمارا اس نے سفل تک لانچ ہوا اس کا اس نے سارے کام کی اپنے اور جنل کی جو اپلدتا ہے اس کے بارے میں چندریان فرس نے بتایا تھا 22 اکٹوبر 2008 کو ہم نے اس کو لانچ کیا پی ایس ایلوی سی گارہ کے دورہ لانچ کیا اس کے بعد دوستو چندریان سیکنڈ دیکھئے گا چندریان سیکنڈ جس سے ہمیں بہت ساری امیدیں تھی اور چندریان سیکنڈ وہ 22 جولائی 2019 کو ہم نے لانچ کیا تھا کیونکہ رسگل اللہ پہلے والا جو فرس تھا ہمارا وہ سو کیول دوستو اوربیٹر میسن تھا مطلب دوستو کیول گھومنے والا میسن تھا وہ چاند کی ستے پر اترنے والا میسن نہیں تھا اس لئے دوستو ہم نے اب رسگل اللہ اوربیٹر سو چاند کے آپ کے چار اور دوستو گھومنے والا آپ کے ساتھ دوستو لینڈر اس کی ستے پر ترنے والا بکرم نام تھا اس کو اور روبر دوستو اس کے ستے پر چلنے والا جو ہے وہ بھی تھا اس میں پریجیان یہ تینوں ہم نے لانچ کیے 22 جولائی 2019 کو ہم نے لانچ کیا چندریان سیکنڈ جی ایس ایل وی ایم کے تھرڈ جو ایم بان دوستو آپ کے روکیٹس ہیں اس سے ہم نے لانچ کیا تھا جی ایس ایل وی ایم کے تھرڈ روکیٹسے 22 جولائی 2019 کو چندریان سیکنڈ کی لانچنگ ہوتی ہے 3850 کلوگرام جو ہے اس کا وزن تھا یہ بھی دوستو سفلتا پروپک لانچ ہوا تھا جس روکیٹسے ہم نے آج چندریان 300 لانچ کیا ہے اس روکیٹ نے اب تک سات بار سو سات بار اڑان بھری ہے اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی پراؤڈ ہوگا ساتوں کی سات بار سفل اڑان اس نے بھری ہے ایل وی ایم تھرڈ جو ہمارا روکیٹ ہے اپ سنیو ساپ کے یہ دوستو چندریان سیکنڈ 22 جولائی کو لانچ ہوا ہے جی ایس ایل وی ایم کے 300 ایمن سے لانچ ہوا تھا 3850 کلوگرام اس کا وزن تھا اور بیٹر تھا یہ لینڈر تھا اپ سو روبر بھی تھا دکچنی دھروپ پر سوفٹ لینڈنگ سو کرنے ہی بار سا دکچنی دھروپ ہے اور ابھی تو بتاؤں گا دوستو آپ کو لگتا ہوگا کہ بھارت چوتھا دیش بننے والا ہے نارس گلہ بھارت فسٹ دیش بننے والا ہے اور بتاؤں گا کیوں کٹھین ہے ساؤتھ پول پر لینڈنگ کرنا کیوں ہم نے ساؤتھ پول چنائے کیوں چندریان تھرڈ 99.9% سفل ہونے والا ہے ان تین مددوں پر آپ کو باتچیت کرنے والا ہے دیکھئے سو سات بار دوستو اس روکیٹ نے اڑان بری اور ساتو بار سفل اڑان بری ہے اس میں اورویٹر ہے لینڈر ہے اس میں روبر تھا وکرم لینڈر کا نام تھا جو کی وکرم سربائی کے نام پر تھا اور سو روبر جو شاپنا اسو پریجیان آپ کے سو روبر پریجیان تھا جس کا ارث بدھی ہوتا جس کا ارث وزنم ہوتا ہے دکھن سو دھروب جو ہے اس پر سو سوفٹ لینڈنگ کرنے والا تھا لیکن دوستو اس سے دو کلومیٹر سا پہلے ہی آپ کے کہا ہوا اسو لینڈر سو جو لینڈر ہے اس کی سپیڈ کیا ہے اس لینڈر کی سپیڈ بھڑ گئی تھی اور رضی اللہ دوستو یہ سوفٹ سو سوفٹ لینڈنگ کرنے کی بجائے سوفٹ لینڈنگ کرنے کی بجائے کیا ہوا یہ کریس ہو گیا تھا یہ آپ نے سنا ہوگا یہ ہم نے پڑا بھی تھا ہمارا دل ٹوٹا یہاں پر ہمارا دل سو ٹوٹا یہاں پر ماتر سو ماتر دو کلومیٹر مطلب دوستو کچھ سیکنڈ سو کچھ سیکنڈ پہلے کیا ہوا کچھ سیکنڈ پہلے یہ ہمارا سپنا ٹوٹ گیا مطلب دوستو اگر یہ لینڈنگ ہوتی تو بھارت اس سمیں سوفٹ لینڈنگ کرنے والا پہلا دیس بنتا وہ ہمارا سپنا تھا دوستوں اور وہ سپنا جو ہے وہ دو کلومیٹر پہلے دوستوں آپ کے دو کلومیٹر پہلے سپیڈ بھڑنے سے کیا ہو سپنا ٹوٹ گیا تھا لیکن سپنا ہمارا ٹوٹا ایک سو چالیس کروڑ دیس واشی کو سپنا ٹوٹا لیکن اسرو نے ہار نہیں مانی دیکھئے کمال تو یہی دوستوں اسرو لگاتا اور محلت کرتا رہا اور 22 جولائی 2019 کے بعد میں وہ سمیں پھر آ گیا دوستوں پھر سمیں آ گیا چودہ جولائی دوستوں دیکھئے گا ایک بات دوستوں پھر میں آپ کو چندریان سیکنڈ دکھا رہا ہوں دوستوں اس میں دوستوں آپ کے سو لینڈر اور اس کے اندر سو روبر بھی تھا لینڈر سو روبر اس کے اندر ہے یہ چندریان سیکنڈ تھا اور رسگلہ وہ سمیں آ گیا چودہ جولائی دو ہجار تئیس آج کی وہ تاریخ سری ہری کوٹا ستیس دھوان انترک شکینڈر ستیس دھوان انترک شکینڈر سری ہری کوٹا چودہ جولائی دو ہجار تئیس فرائیڈے کا دن دوستوں اور دوپہر کے دو بج کے پہتیس منٹ پر کاؤنٹنگ سٹارٹ تھی کاؤنٹنگ مطلب دوستوں جب یہ لونچ ہو رہا تھا نا دوستوں جب وہ لونچنگ کے لیے کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے کہ 5 4 3 2 1 اور لونچ اور دوستوں جب اگنیسن دوستوں سٹارٹ ہوا جب وہ جب دوستوں جیسے پٹھاکا دوستوں لونچ ہوتا ہے جیسے جلنا ہی سٹارٹ ہوا اور اس کی لونچنگ ہوئی تو بھائی ساوی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا دل لے کے اڑھ رہا ہے یہ لونچنگ ہوتی ہے چندریان ثرڈ چندریان ثرڈ چودہ جولائی 2023 دوستوں اس کی لونچنگ ہوتی ہے دوپہر کے دو بچ کے دوستوں پہتیس منٹ پر لونچ ہوتا ہے 615 کروڑ روپی ہے ارے سن لو رے جتنے میں آدھی پرس فلم بنی تھی نا اس سے کم پہیسے میں ہمارا چندریان جو ہے وہ چندرما کو فتح کرنے لگ گیا ہے بھارت کا ہو سکتا ہے بھارت کا ہو سکتا ہے کچھ مہینوں بعد میں جتنے میں تم نے آدھی پرس بنائی تھی نا جو تم نے مجاک بنائے تھے جتنے میں اتنے میں رضی اللہ ہمارے ویجیانکوں نے اس سے کم میں چندریان ثرڈ ورلڈ کا سب سے ورلڈ کا سب سے سستا دوستو کیا ہے چندریان مصن کونسا یہ چندریان ثرڈ مصن ہے 615 کروڑ روپیز کے قیمت تھی LVM3 جو کارنام آج کر کے دکھایا ہے وہ اسی نے LVM3 M4 دوستو جو روکٹ ہے اسے ہم باہو بلی بھی کہتے ہیں اسے ہم فیٹ مین بھی کہتے ہیں مطلب دوستو اس دوستو روکٹ سے ہوں اس روکٹ کا دوستو آپ کے 642 سٹن جو ہے اس کا خود کا دوستو بجن کتنا ہے اس کا خود کا بجن 642 سٹن ہے LVM3 M4 باہو بلی جو روکٹ ہے ابھی دکھاؤں گا آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا وہ لانچنگ والی ویڈیو دکھاؤں گا اس کی ویڈیو دکھاؤں گا یہ روکٹ کیسا ہے اس میں کون کون سے سٹیپ ہے S200 کیا ہے C25 کیا ہے ساری باتیں آئیں گے آپ تو فیل کرو آپ تو اس سکتی کو فیل کرو اس اینرڈی کو فیل کرو LVM3 M4 روکٹ لانچ ہوتا ہے باہو بلی جو روکٹ کا نام تھا اور 23 سے 24 سلو میری بات کو 23 سے 24 15 اگست بنا لینا اس بار اور پھر تیار ہو جانا اصلی دوستو اصلی 15 اگست جو ہے وہ اس دن آنے والی ہے 23 سے 24 اگست تک چندرمہ پر لینڈنگ کرنے والا ہے اور بھاں دیو کی سوگند اگر سعی سلامت لینڈنگ کر گیا سعی سلامت لینڈنگ کر گیا تو پورے ورلڈ کا پہلا دے پورے وشو کا پہلا دیش بھارت بننے والا ہوگا کہ چاند کے دکھنی دروپ پر چاند کے ساؤتھ پول پر سوفٹ لینڈنگ کرنے والا پہلا دیش بھارت تاریخ نوٹ کرنا 23 یا پھر 24 اگست تک یہ چاند کے ساؤتھ پول پر لینڈنگ کرنے والا ہے اس کا بجن 49 کلوگرام جو ہے وہ اس کا بجن ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سو اس میں تین موڈیول اس میں تین موڈیول ہے ایک دوستو پرنوزہ سواپ پہ موڈیول ہے اس کے اندر ایک لینڈر موڈیول ہے اس میں ایک روبر موڈیول ہے اس میں اس بار ہم نے اوروڈیٹر سامل نہیں کیا ہے کیونکہ دوستو چندریاں سو سیکنڈ کا جو اوروڈیٹر تھا وہ صحیح سلامت صحیح کام کر رہا ہے تو ہم نے اس بار جو ہے اس کو اس میں سامل نہیں کیا ہے اس بار تو اس کو کیون ہمارے پاس لینڈر موڈیول ہے پراؤڈ مومنٹ اب مددہ یہ ہے کہ یہ کیوں پراؤڈ مومنٹ ابھی دکھاؤں گا سنیے گا پراؤڈ مومنٹ کیوں ہے چندرمہ کے دکھنی دروپ پر سوفٹ لینڈنگ کرنے والا پہلا دیش بھارت بنے گا ہم نے تو آج ہی لکھ دیا ہے چندرمہ کے دکھنی دروپ پر آج تک دوستوں کتنے بھی دیش آپ نے نام سنے ہوں گے مطلب دوستوں آپ نے امریکہ سنائے چین سنائے روس سنائے بہت دیش تو چلے گے بہت دیش چلے گے چاند پر کئی تو دوستوں چاند پر کئی تو چاند پر منصفے کو بھیج چکے ہیں لیکن ساؤوٹ پول پر جانے کی کسی کی ہمت نہیں ہوئی کیوں ہمت نہیں ہوئی وہ آپ کو بتاؤں گا چندرمہ کے دکھنے لینڈنگ آپ کے امریکہ روس چین پہلے بھی کر چکے ہیں لیکن دوستوں ساؤوٹ پول پر سوفٹ لینڈنگ کرنے والا پہلا دیش جو ہے وہ بھارت بننے والا ہے ابھی تیسو چاند پر لینڈنگ جو ہے وہ امریکہ روس چین جو ہے تینوں دیش کر چکے ہیں فور دیش بھارت بننے والا ہے ٹھیک ہے دکھنے دورپ کے پاس لگ بگ 270 ڈگری پر اس تھی جو اس تھانے وہاں پر لینڈنگ جو ہے وہ ہماری ہونے والی ہے 23-24 اگست جو ہے 23-24 اگست جو ہے وہ سو تاریخ ہونے والی ہے ساؤوٹ پول کے پاس لگ بگ 70 ڈگری پر جو ہے اس تھان وہاں پر ہم لینڈنگ کرنے والے ساؤوٹ پول اتنا کٹھنے والے 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 یہاں کا تاپان ہوتا ہے اس لئے تو سو کوئی بھی دیش جو ہے راشتے کان بھی چلوا دیں گے چندہ نہ کرو رہے سنو میری بات کو سورے کا پر سورے کا پرکاس نہیں پہنچتا بہت سارے گڑے یہاں پر ہیں مائنس 230 ڈگری سینٹی گیٹ جو ہے وہ تاپان یہاں پر ہوتا ہے اس لئے کوئی بھی دیش جو ہے وہ یہاں لینڈنگ کا گریس لینڈنگ کا جوکم یہاں پر نہیں لیتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے ٹھیک ہے تین پوائنٹ آپ کے سامنے اس لئے کوئی بھی دیش جو ہے وہ کوئی بھی دیش جو ہے یہاں پر سوفٹ لینڈنگ نہیں کرتا ہے بھارت یہیں پر لینڈنگ کرنے والا ہے ٹھیک ہے چندریان تھرڈ کی فوٹو آپ کے سامنے دکھ رہی ہے اب اس فوٹو کو گور سے دیکھے گا اس چندریان تھرڈ میں کون کون سے دوستو سٹیپ ہے کون کون شرن ہے دیکھا فرس دوستو فرس دوستو جامنا چندریان تھرڈ آپ کو دکھائی دیرہا ہے یہاں پر دیکھو دوستو دوستو چندریان تھرڈ ہے نا وہ رسگلہ یہاں پر ٹھیک ہے یہاں دوستو اسی طرح ہے لیکن دوستو اس کو چندرما کی سطح پر پہنچانے کے لئے یہ سارے جو اسٹیپ ہے وہ ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے اسٹیج فرس دوستو اسٹیج فرس بات ہے اسٹیج فرس ہونے والا سو وہ ہے دوستو کون سا آپ کے دوستو یہ جو آپ کو سو بوشٹر دیکھ رہا ہے نا کوئی یہ دوستو دو بوشٹر آپ کو دکھ رہے ہوں گے یہ ہے دوستو اسٹیج فرس دیکھیں ابھی لکھا دکھاؤں دوستو آپ کو دی�심히 ھارث ہوں یہ سٹیج فرس ہے اس کو بولتے ہیں ایس ٹھیک ہے نارے ہیں اس کے لئے کے لئے دوستو علی سوال ٹھیک ہے ز دن ناگے اس کو دیکھ دوستو علی offenses ویڈیو دیکھ ہوں گے تاپ کی سب سے پہلے سو جب لavat کے لئے استار آ تھو سب سے پہلے سم سب سے پہلے بولا گیا تھا کہ ۔جو س ٹھیک ہے وہ سفلت ہے کہ پہ ہٹ چکے دوستوں یہ اسٹیج فرسٹ ہے اسے بولتے ہیں اسٹو جیرو جیرو دوستو دو روکٹ بوستر جو ہیں اس لگے ہوتے ہیں ان میں تو فیول ہوتا ہے ملے اللہ کی خاص بات یہ ہے کہ دیوالی کے پٹھاکے کی طرح ہوتا ہے اگر دوستو ہم نے آگ لگا دی اس میں تو بھائی صاحب یہ پھٹنے والا ہے ٹھیک ہے پھٹنے والا ہے کمی دوستو یہ اس کی کہ اگر دوستو ایک بار ہی جلنا ہی شارٹ ہوگا تو جتنا فیول ہے اتنا دوستو جلے گا ٹھیک ہے جتنا فیول ہے آپ کے اتنا فیول جلنے والا ہے مطلب اسو کہنے والی بات دوستو یہ آپ کے اگر دوستو یہ سولیڈ سو فیول آپ کے اس کی جو گتی ہے اسے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اسٹیج فرسٹ یہ دو دوستو روکیٹ ہوتے ہیں اپکے دو روکیٹ بוستر ہوتے ہیں یہاں پر اسے S200 بولتے ہیں یہ دو روکیٹ بوستر ہیں اس میں صوریڈ سو لگی ہوگا ہوتا ہے اس کے دوستو جیسے ہی آپ כי اسٹیج فرسٹ پوری ہوتی ہے اس کے دوستو بعد آپ کے سماح اسٹیج دوستو سیکنڈ آپ Money یہ ہے یہاں پر لگی ہوتے ہیں یہاں بھی تھے یہاں ہوتا ہے یہاں دوستو ہوتا ہے در Vegaais od who deben 隊 والا ہے یہ یا سو سیکنڈ ہوتا ہے fee This Linked powder ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے L100 اس کا نام ہوتا ہے اس میں دوستو گتی کو کنٹرول کر سکتا ہے اس میں دوست ایک انجن لگا ہوتا ہے اس کا نام ہے وکاس اس کا ہے وکاس انجن جو ہے وہ اس میں لگا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو جہان رہنا ٹھیک ہے فرس دوستو کیا آپ کے فرسٹ آپ کے ایسٹو جیلو جیلو دو روکیٹ بوشٹر ہو گئے یہ سٹیج فرس ہوتا ہے اس میں سولیڈ شیل بھرا ہوتا ہے اس میں گتی کو کنٹرول نہیں کر سکتے یہ سو روکیٹ کو سو روکیٹ کو بہت دوستو فرسٹ گتی سے اوپر لے جاتا ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ٹھیک ہے اس کے دوستو اس کے ہٹنے کے بعد میں یہ سو آپ کے جو لکڑ شیل ہے وہ سو جلنا ہی سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے اس میں انجن لگا ہوتا ہے کونسا وکاس اسو انجن ہوتا ہے یہ L110 اس کا نام ہو گیا یہ سیکنڈ شیف ہوتا ہے اس کے دوستوو اگر دوستوус باد آپ کے دوستو سو اس کے دوستو باد آپ کے یہاں پر جسٹ دوستو آپ کے یہ سے ذوستوں 드� emerges اسگر آپ کے یہاں پر آپ کے یہاں دوستد ہو آپ کے ثرڈ سو یہ ثرر شکہ ہے یہ تو ثرڈ اسٹیج ہوتی ہے اور دوستو اسے بولتے ہو ت어나 یہ تو ثرڈ اسٹیج ہے اسے بولتے ہیں چوڈ Raptive یہاں دوستو لگا ہوتا ہے Creative Switch isationہ ہے اسے یہاں لگا ہوتا ہے یہ بھی سب سے و مہتلاق سب سے مہتپون پارٹ یہی والا پارٹ ہوتا ہے سی ٹوانٹی فائیو یہ تھرڈ اسٹیج ہوتی ہے یہاں رسگل اللہ کروشنی انجن لگا ہوتا ہے اس کے دوستو جسٹ بعد دوستو اس کے دوستو جسٹ بعد یہاں دوستو ہمارا چندریان تھرڈ جو موڈول ہے وہ یہاں دوستو اسٹیت ہوتا ہے اس کو اوپر لے جانا ان تینوں کا کام ہوتا ہے اس کو اوپر لے جانا ان تینوں کا کام ہے فرسٹ دوستو فرسٹ اسٹیج کون تھی ہے فرسٹ سٹیج ہے ایس ٹو جیرو جیرو اسٹیج ہے سیکنڈ سو سیکنڈ ہے ایل ون ون جیرو سیکنڈ ہوتی ہے اس میں ویکاس انجن ہوتا ہے لیکوڈ فیول ہوتا ہے تھرڈ دوسر کون سی ہے تھرڈ دوسر کرائیو جنگی انجن ہوتا ہے سی ٹونٹی فیز سے اس کا نام ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرے کون آپ کے اس کے بعد جو چندریان موڈیول ہے وہ سامنے آتا ہے آپ دیکھ لیجئے دوسروں فرسٹ سٹیج ہے وہ اس میں بھرا ہوتا ہے سیکنڈ سو سیکنڈ آپ کے لون جیرو سو سیکنڈ سٹیج ہے ویکاس اس مجھ لگا ہوتا ہے لیکوڈ فیول اس کے اندر بھرا ہوتا ہے یہ گاتی کو کنٹرول کر سکتا ہے تھرڈ دوسروں سند ہیں سی ٹونٹی فیو یہ ہے ہائی تھرسٹ جو انجن سو آپ کے اس کے اندر سو اس کے اندر لیکوڈ ہائیڈروجن اور لیکوڈ اکسیجن جو ہیں وہ فیول کے روپ میں ہوتے ہیں سب سے تو سب سے تو مہت پونڈ بات جو ہے وہ یہی ہوتی ہے سی ٹونٹی فائیو اس لیے دوستو جب آپ نے دوستو آپ لائف دوستو دیکھ رہے ہوں گے اس سمجھ دوستو دیکھنا اس سمجھ رسول اللہ ہاں میرے نام پر انجن کا نام بہت بڑی بات ہے دیکھنا جب دوستو آپ لائف دیکھ رہے ہوں گے دیکھنا جب تک دوستو سی ٹونٹی فائیو نے اپنا کام کرنا ہی سٹارٹ نہیں کر دیا تب تک دوستو ہر کوئی جو ہے ایسے رسول اللہ بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی صاحب یہ کام کرنا ہی سٹارٹ کر دے ایک بار یہ چندریان جو موڈول ہے اسے لونج کر دے پھر اپنا کام بننے والا ہے ٹھیک ہے وہ دوستو کون سا آپ کے ہے سی ٹونٹی فائیو آپ کے ہوتا ہے ہائی تھرسٹ کارجینک انجن ہے اس میں لکڑ ہائیڈروجین اوٹو برا ہوتا ہے اور فور سو فورت کا ہے چندریان سر جو موڈول فورت ہوتا ہے اس میں لینڈر سو روبر جو ہے وہ ہوتا ہے یہ رسگلہ جو دوستو آپ کے ابھی دوستو میں نے روکیٹسو دکھا ہے اس میں دوستو آپ کے S2 جو لگا ہے liquid فور برا ہوا ہے یہاں دوستو آپ کے سی ٹونٹی فائیو ہے وہ یہی دوستو آپ کو دکھائی جانا سو یہی ہے آپ کے جس میں لینڈر سو لینڈر اور سو روبر جو ہے جس کے اندر رسلتیں ہے اس کو دوستو جس کو چاند کی ستے پر لے جانا وہ ہمارا ادش ہے وہ رسگللہ یہی والا پارٹ ہوتا ہے یہی ہے آپ کے چندریان تھرڈ کا موڈیول ٹھیک ہے اب دوستوں میں آپ کو وہ لونچنگ دکھا رہا ہوں ویڈیو کے دورا جیسے دوستوں جیسے چودہ جولائی دوہجار تئیسے دو بج کے پینتیس دوستوں منٹ ہوتی ہیں اس کے بعد دوستوں جو لونچنگ ہوتی ہے ایک بار اس کو پھر میرے ساتھ فیل کیجے گا ابھی آپ کے سامنے ایک ویڈیو چلنے والی ہے اس ویڈیو کو ایک بار جو سے دیکھئے گا سکر چلائیے اب دیکھیں دوستوں یہاں دوستوں آپ کو دکھائی دے گا دوستوں آپ کے چندریان تھرڈ آپ کے LVM دوستوں کیا ہے LVM دوستوں آپ کے جو آپ کے M4 جو آپ کے LVM تھرڈ M4 جو آپ کے rocket ہے وہ دوستوں لونچنگ کے لئے سے تیار ہو چکا ہے ابھی دوستوں آپ کو لونچنگ ویڈیو دکھائی دینے والی ہے اور سو یہ لونچنگ دیکھئے یہ کاؤنٹنگ چل رہی ہے 3 2 1 اور دوستوں اب یہ سٹار دیکھیں کاؤنٹنگ چل رہی ہے دس نو آٹھ ساتھ پانچ چھے چار تین دو ایک اور بھائی صاحب یہ تیار ہو گیا ہمارا یہ LVM LVM 3rd M4 کی لانچنگ چندریان 3rd یہ آسمان کو چیرتا ہوا چاند کی اور بھڑ رہا ہے یہی دوستوں میں نے کہا اب دوستوں جو جل رہا ہے دوستوں یہ ہے S2 جیوری جو آپ کے جو فرسٹ اسٹیج ہے اسے جل رہی ہیں پر جب تک دوستوں آپ کو پیچھے فائر دکھ رہا ہے دوستوں یہی ہے آپ کے S20000 آپ کو آپ کو دکھائی جا رہا ہے آپ پر اور دیکھیں کس پرکار سو چاند کی طرف آگے بھڑتا ہوا آپ فیل کیجئے دوستوں اس فیلنگ کو فیل کیجئے گا میں آپ کے لئے دکھا رہا ہوں کیونکہ آپ بھارت کے لوگ ہو اور یہ بھارت کا چندریان 3rd ہے اور پورے وشو کو حقاب دکھانے والا چندریان 3rd جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور سو آگے بھڑتا ہوا دوستوں ابھی میں دکھاؤں ہوں کتنے سیکنڈ بات کونسا چلنجز سٹارٹ ہوگا وہ ابھی فوٹو جو در دکھانے والا ہوں یہ چندریان 3rd دیرے دیرے جو ہے وہ آگے دوستوں بھڑ رہا ہے یہاں پر اور اسگللہ آئیے اب دوستوں آپ کو آگے کیوں لے جاتا ہوں چندریان 3rd کی لونچنگ آپ نے دیکھ لیا ہے اب چندریان 3rd دوستوں لونچ ہو چکا ہے اس کے دوستوں آگے والی بات جو ہے اس کے دوستوں بات جو کیا ہوا یہاں در دیکھائی دیجئے پینل دکھائی دوستوں آپ کے جیسے دوستوں لونچ ہو تو آپ کے س2 جیو جو بچٹر ہے وہ تو جننا ہی سٹارٹ ہوگا دوسوں اس کے دوستوں یہاں دیکھنا دوستوں آپ کے یہاں دوستوں دیکھیں آپ کے س2 جیو بچٹر ہے وہ دوستوں الگ دکھنے دکھنے دوستوں لیکنز چین اینڈلو سمیتہ دیکھتا ہے براہ چکے پہنچہ Loud جو آپ کے چاہتے ہیں جیٹو ایک اکتہ ہے آپ کے اس پر آپ کے چکر لگا رہا ہے یہ آپ کو دھیان لکھنا ہے دیکھئے ابھی دوستے گراف دوستے دیکھئے گا کتنے سیکنڈ سو کتنے سیکنڈ بعد کونسا چینل سٹارٹ ہوا ہے وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دینے والا ہے ٹھیک ہے ایس ٹو جیلو جیلو چھاپنا سو یہ رسک اللہ جیسے ہم نے لونچ کیا جیسے ہم نے لونچ کیا اس کے دو منٹ دو منٹ بعد کہ یہ وقت رہا فکر آپ کو دیا کیا ہویا جیسے تو آپ کو دھیان لکھنا ہے اس کے لوٹ سو ہونے کے بعد دو منٹ دو منٹ دو منٹ بعد کہ یہ وقت رٌس Fang سیکنڈ بعد اب کے لئے سب hundreds دوستو پانچ مینٹ بعد آپ کے تین سو چھے سیکنڈ بات جو ہے وہ دوستو یہ الگ ہو چکا ہے یہ ایل ون ون جیورو جو ہے یہ ہٹ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو تھرڈ جو چرن آپ کے سی دوستو ٹونٹی فائب جو ہے وہ رسگل لائی سٹارٹ ہوا آپ نے دوستو دیکھا ہوگا دوستو دیکھنا ہے یہ دوستو لائن دوستو یہ جو لائن آپ کو وہ دوستو اس سمجھ دوستو لونچنگ کے سمجھ دوستو ویڈیو دکھائی جو رہا ہوگا آپ کے دوستو کی ایل ون ون جیورو لونچ ہو چکا ہے ایک سو بھی سیکنڈ پر دوستو اس کے بعد دوستو آپ کے سی دوستو ٹونٹی فائب دوستو آپ کے یہ دوستو سٹارٹ ہو چکا ہے تین سو چھے سیکنڈ بات دوستو اور رسگل لائی یہی دوستو وہ سٹیس تھا جہاں دوستو ہر کسی کا دل دھگ دک دوستو کر رہا تھا آپ کے اور جیسی دوستو ہم نو سو سیکنڈ ہو چکا ہے اور جو دوستو ہمارا چندریاں دوستو تھڑ جو موڈیول موڈیول ہے وہ سفلتا وہ سفلتا بروزوں وہ سفلتا پوروک جو ہے وہ جیٹیوں کا اکچھا کے اندر استھاپیت ہو چکا ہے ٹرانسپر ہو چکا ہے اور سو دھیرے دھیرے ساپ کے یہ چاند کی جو کا اکچھا ہے اس کی اور بڑھ رہا ہے یہی وہ اسٹیس تھی جہاں پر لائیو سماپت ہو اٹ گئے یہی دوستو وہ اسٹیس تھی جہاں لائیو سماپت ہوا تھا نو سو چھ سیکنڈ بات نو سو چھ سیکنڈ بات میں وہ اسٹے دوستو آتی ہے جب آپ کے چندریاں تھڑ جو موڈیول ہے وہ جیٹو ایک سکندر استھاپیت ہو چکا ہے یہ سو پرتفی کے سو چار اور گھوم رہا ہے دوستو لگاتار آپ کے اور سو چاند کی اور سو لگاتار بڑھ رہا ہے آپ کے اور سو دھیرے دیرہ آپ کے چاند کی اور بڑھ رہا ہے کچھ سمیے بعد چاند کی کچھ م پہنچنے والا ہے یہ آپ کو ساری بات جو میں نے آپ چل دکھائی ہے یہی دوستو وہ سَفر تار جو ابھی رجو رجوعلاں لگتے ہے کہ یہ دوستو آپ کے اور یہ دوستو وہ سمیے دوستو آپ کے سامنے دوستو وہ فوٹوں آپ کے سامنے جب دوستو جب رجوعلاں تو یہ چندریاں تھڑ چندریاں تھڑ جو موڈیول ہے جو موڈیول ہے وہ دوستو الگ ہوا تھا اور یہ دوستو یہTime دیکھان تو یہ ہے C25 دوستو اندن جو ہے یہ آپ کو دکھا یہ جاتے ہیں یہ تقت کرو جائے ya اور یہی 906 سیکنڈ تھی آپ کے یہ تو آپ کے 9 Aww you — who — 've back in its way اس کے بعد چب تالیسو بجانی س Concert ہوتی ہے اور بولا گیا تھا کونہ سچیپ کبول میں لوگ ہو چکا ہے یہ پوری کہانی میں نے آپ کو یہاں پر دکھائی ہے ٹھیک ہے پاکستان سے سن لو آج تو بیٹا لانچنگ ہوئی ہے جس دن یہ ستھاپیت ہو گیا چاند کی ستے پر دوسر پہنچ گیا مہدیو کی سوگند اس دن بھائی سا پورے دن دن لائیو آؤں گا اور پورے دن آپ کو جلاؤں گا ہاں جلا جلا کے مار ہوں گا ٹھیک ہے اس دن دکھنا چندریان سیڈ میں کیا دوستو چینج ہوئے چندریان سیکنڈ ہمارا سفل ہو گیا تھا اب سے کیا دوستو چینج ہوئے چاہنا فرس دوستو اس میں دوستو اورویٹر نہیں ہے میں نے آپ سے پہلے بولا سیکنڈ والا اورویٹر کام کر رہا ہے اس لئے ہم اس میں لے کرنے گئے ٹھیک ہے جو آپ کے جو پرنوٹس موڈیول تھا آپ کے سو اس بار سامل کیا گیا ہے سو نیویگیسن واضح کرنے والا ہے یہ آپ کے سو جو جو آپ کے سو اوڈجا سوالر پینل آپ کے کیونکہ دوستو میں نے آپ کے ساؤدھ دوستو ساؤدھ جو پول ساؤدھ دوستو پول آپ کے وہاں دوستو سورے کی کرن نہیں ہے میں نے آپ سے ابھی بولا دوستو ہمارے سوالر پینل آپ کے لگنے والے وہ سائز سو سائز ان کو بڑھا کر دیا ہے ان کی کیپیسیٹی بڑھا دی گئی ہے باقی دوستو فیول دوستو اس بار دوستو ہم جو ہے فیول دوستو ادھگ لے کر گئے ہیں آپ پوچھو گئے سر کیوں لے کر گئے مان لو دوستو مان لو جہاں دوستو ہم لینڈنگ چاہتے دوستو مان لو دوستو جہاں دوستو ہم لینڈنگ چاہتے ہیں ساؤدھ دوستو پول میں دوستو جہاں لینڈنگ چاہتے ہیں وہاں دوستو لینڈنگ نہیں کر پائے مال لسو لینڈنگ نہیں کر پائے تو بھائی ساہب اس کو دوستو کسی اور سو اس کو دوسو کسی اور پونٹ پر لینڈنگ کرانے کے سان فیول چاہیے گا تو اس لیے بائی چانس و لینڈنگ پونٹ پر ہم بائی چانس و لینڈنگ پونٹ چینج کرنا چاہے تو اس پر پہنچنے کے لیے فیول چاہیے اس لیے اس بار تھوڑا فیول تعีق ہے اتھیک ہے اپ ویٹیٹر کی tentang software اسے آپ کے لیے کر گئے جس سے سو آپ کے جو آپ کی بکرہ میں اس کی جو سپیڈ اس کو کنٹول کر پائیں گے جسے وہ سیفٹ لینڈنگ کر پائیں یہ بھی اُدھے سے ٹھیک ہے لینڈر سو لینڈر سو آپ کی جو پیر سو لینڈر کے جو پیر آپ کے ان کو سو مجبوط بنایا گا جسے وہ لینڈنگ کر پائیں اس بجن کو سین کر پائیں ٹھیک ہے لینڈنگ دوستو جو ایریا ہے اس کو تو اس پار وستاکر دیا ہے پہلے دوستو پہلے دوستو پہلے دوستو آپ کے جو آپ کے لینڈی سو ایریا تھا چھوڑا تھا آپ کے اب اس کو بڑا کر دیے گا جس سے آپ کے وہ اس میں کہیں بھی لینڈ کرے گا سفل تب روک لینڈ ہونے والا ہے یہ ساری باتیں اس بار چینج ہوئی ہیں اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 99.9% سا آپ کے چندریان تھرڈ جو ہے وہ لینڈ ہونے والا ہے چاند کی سطح کے اوپر چندرمہ کے ساؤتھ پول کے اوپر لینڈ ہونے والا ہے کیوں ہم لونچ دوستو ہم چاہتے ہیں کہ چندریان جو ہے تھرڈ لونچ ہونا چاہیے ہم نے سو 600 کروڑ روپے دوستو کیوں لگایا آپ کے پہلا پوئنٹ سا آپ کے چندریان سیکنڈ سو آپ کے ایسا فل ہو گیا تھا اسے تو اوبرنے کے لیے آپ کے بہت ساری سو بہت ساری سو باتیں ہونے لگی تھے آپ کے سو مورال ڈاؤن ہونے لگا تھا اس لیے اس لیے چندریان سیکنڈ کی ایسا بلتا ہے اسے اوبرنے کے لیے اس کو دوسروں حالی میں لونچ کیا تھا ٹھیک ہے ساؤ دوسروں ساؤ جو پول آپ کے وہاں دوسروں لینڈنگ کرنے والا پہلا دیش بننے والا ہے اس سے دوسروں ہمارا جو پراؤوڈ ہے پورے ورڈ میں بھڑنے والا ہے کہ جو کام ناسا نہیں کر بائے وہ اسلو کر رہا ہے اس سے پراؤوڈ بڑنے والا ہے ٹھیک ہے اور دوسروں جو ساتے ہونے وہاں پر جو ساتے ہونے راستائنگ جو آپ کے راستائنگ جو آپ کے جو خانی جی لمن ہے ان کا جو پتہ لگانے کے لیے اس کو ہم نے لونچ کیا یہ اس کی لونچنگ ہو گئی ہے باقی دوستو all the best 18 جولائی کو ملوں گا سام کو 8 بجے بڑا بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کیا بتاؤں آپ کو آج جو کچھ بولا نا یہاں کھڑے ہو کر کے مطلب دوستو اس کی لونچنگ کا اتنا انتجاز ہے کہ کب لونچ ہوگی کب لونچ ہوگی کب لونچ ہوگی آخر وہ سمیہ آ چکا ہے کہ لونچ ہو چکا ہے اور ابھی جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا چندریان جو ہے ہماری خوشی کو دیکھ رہا ہوگا اور مہادیگ کی سوگند بہت جلدی جو ہے ہم بھائی صاحب پہنچ جائیں گے دوستو کہاں پر ہم بھی پہنچ جائیں گے چاند کی ستے پر اور پھر آپ کہنا اس سے کہ تیرے واسطے فلک سے میں چاند لاؤں گا چندریان پھر جو ہے وہ تیرے واسطے فلک سے چاند لانے والا ہے باقی دھیان رکھنا اپنا اچھا لگاؤت لائک کر دینا کمنٹ بوکس میں کیول اور کیول بندے ماترم اور بھارت ماتا کی جائے جو ہے وہ آپ کو لکھنی ہے کیول اور کیول جو ہے وہ ہی لکھنا ہے اور اس طرح کو بدائی دینا آپ سبی کو کام ہو گیا ہے باقی اٹھارہ جولائی کو سام کو آٹھ بجے آپ سے ملاقات ہونے والی ہے چندریان تھرڈ کی طرح ہم بھی لانچ ہوں گے اٹھارہ جولائی کو آپ سے ملاقات ہوگی باقی کیسا لگا آپ کو بتانا کمنٹوں سے بہت ساری جانکاری تھے بہت سارے سو جانکاری تھے آپ کے لئے لے کر آئے ہوں آپ کے اس ویڈیو کو دیکھنا اور پھر آپ اس لانچنگ کو دیکھنا آپ کو بڑا آنند آنے والا ہے اس کو دیکھنے کے بعد میں اس لانچنگ کو دیکھنا آنند آئے گا آپ کو باقی all the best آپ سے بھی کو جائے ہند دھیان رکھنا اپنا thank you بھارت ماتا کی جائے مہادیو کی سوگند مقابلہ ٹکڑ کا ہونے والا ہے جنوری سے جون کی کرنٹ افیس کا سوپڑا ساپ کرنے والا ہوں موسیقی